نیئر ویرس اسلام علیکم میں مختیار عباسی ہوں یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں دیکھیں کہ یہ افغانی ہیں افغانی درشتگرد جو افغانستان سے آئے ہوئے ہیں پاکستان کی بدترین ہار کی خوشی میں یہ کراچی میں افغانیوں کا جو ہے وہ آزادانہ جشن ہے یہ جشن مناتے ہوئے انہوں نے ریلی نکالی ہے جو سرعام درشتگردی کر رہے ہیں گاڑیوں پر درشتگردی کر رہے ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں افغانستان کے جنڈے ہیں ایشیا کا فائنڈل میں پاکستان کی ہار کے بعد افغانیوں کی جانب سے کراچی کے علائے کے بنارس میں پاکستان کی ہار کی خوشی میں ریلی نکالی گئی کہاں ہے حبل وطنی کا چورن بیچنے والے آپ جو کہتے ہیں حبل وطنی حبل وطنی کے نعرے لگاتے ہیں ان پر کیوں خاموش ہیں اگر سندھی یا اردو بولنے والے یا پنجابی یا اپنا پختون یا بلوچ اگر ایسی کوئی ریلی نکالتے پاکستان کی ہار کی خوشی میں تو پتہ نہیں ان کے ساتھ آج کیا کیا جاتا لیکن یہاں ریاست بھی خاموش ہے کراچی کی انتظامیہ بھی خاموش ہے پولیس بھی خاموش ہے سیاسی آدمی بھی سارے خاموش ہیں پتہ نہیں اس میں کیا ہے کیا ڈرتے ہیں افغانی درشتگردوں سے پتہ نہیں ہے یہاں کوئی اور کوئی سبب ہے تو اس میں ہمارے جو سینئر صحافی ہیں کراچی کے ارباب چاندے ہو اس نے بہت اچھا موقع رکھا ہے شرجی المیمن شرجی المیمن انفارمیشن منسٹر ہے اور ترجمان ہے سندھ حکومت کا ان کے سامنے انہوں نے صحافیوں کی نمہندگی کرتے ہوئے موقف رکھا ہے کہ آپ کیوں خاموش ہے اسریلی کے بعد بھی کوئی نہ گرفتاری ہوئی ہے نہ ان پر ایف آئی آر کٹی گئی ہے کسی بھی پاکستان کی کسی بھی آدمی نے اپنے ملک کی شکست کے لیے جو ہے وہ پریشان ہے وہ گمگین ہے ہر جیت تو ہوتی رہتی ہے لیکن ملک پاکستان کی شکست کہ ٹھیک ہے آپ ان کا گم نہ کریں تو کم سے کم روڈوں پہ آ کر خوشی تو نہ کریں تو انہوں نے تو خوشیوں کا جشن منایا ہے تو اب ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیا افغانستان جو آج یہ جشن منا رہے ہیں پاکستان کی ہار کے ہار کے ہار کے معاملے میں ان کے شکست کے معاملے میں تو آگے چل کر یہ اور بھی نارے لگائیں گے کہ بھائی افغانستان بنے گا پاکستان جیسے پاکستان والے نارے لگاتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان کل یہ نارے لگائیں گے یا کہ افغانستان بنے گا پاکستان اور پاکستان بنے گا افغانستان تو ہمیں تو ڈھر ہے ہم تیس سال جنرزیا کے دور کے بعد دور سے ہم یہ کہتے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو بھی درشت گردی ہے جو بھی ہیروین کلچر ہے جو بھی کلاشن کاف کلچر ہے یہ ان افغانی درشت گردوں کی وجہ سے یہاں آیا ہے یہاں پاکستان میں جو بم بلاسٹ ہوئے ہیں یہ افغانوں نے کیے ہیں یہاں مذہبین کی اپسندی کو فروغ انہوں نے افغانوں نے دیا ہے تو آپ اس ان درشت گردوں کے خلاف کیوں خاموش ہیں کیوں کیوں راست رہت یار مجھے تو جو ہے وہ بڑی عجیب مجھے بات سمجھ میں نہیں آرہی کہ ایک گیر قانونی illegal migrate کر کے کرنے والے ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں ہمارے شہر میں رہے ہیں ہمارے صوبے میں رہ رہے ہیں اور وہ ہمارے ہی خلاف جو ہیں وہ جلوس نکالتے ہیں اور ہمارے خلاف نعرے لگاتے ہیں تو ریاست خاموش ہے پتہ نہیں ریاست کیا اس معاولے میں کیا موقف ہے دیکھتے ہیں کہ ریاست کیا موقف وقت تیار کرتی ہے تو آئیے یہ آر باپ چینڈیو کی ویڈیو سنتے ہیں اگر کوئی سندھی بلوچ یا اردو بلنے والا یہ کام کرتا تو اس کو غدار کہا جاتا لیکن کل جب سری لنکا اور پاکستان کے درمیان کتکیٹ میں جوا ہے افوانیوں نے کراچی میں جشن بنایا ہے پاکستان کی شکست پر افوانیوں نے پاکستانیوں کو یرگ مال بنایا ہے ویڈیو آئی ہے جس میں چھوڑی کے زور پر پاکستانی کو نگا کیا گیا ہے اور اسے زبردستی کہا گیا ہے کہ آپ پاکستان مرداباد کے نعرے لگاؤ افوانیستان مرداباد کے نعرے لگاؤ اگر ہمارے مطن میں افوانی آ کر ہماری مطن کے لوگوں کو یرگ مال بنا کر ہماری کرکے ٹیم کی شکست پر فتح منائے گے تو پھر یہ پاکستان کی رٹ پر بہت بڑا سوال ہے لہٰذا میں عید پاکستانی شہری اور آپ کے وزیر اطلاف سندھ کی حیثت میں میں پورے صاحبیوں کی نمائیتی کرا کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں آپ سے یہ مطابع کرتا ہوں کہ فوری طور پر ان میکیو فلکس نے نوٹس لیا جائے اور انہ آفوانیوں کو جو کہ خطا ہے پاکستان ہے ان کو فوری طور پر سزا کی جائے برنا دوسری پریس کا بس میں ہم آپ سب کا احتیاط بھی کریں کو اور سکتا ہے بائیکار بھی کریں افکانیوں کو پاکستان کی سالمیت کے خلاف غلط کام کرے گا اور غلط کوئی طریقے سے کوئی بندہ کر رہا ہے تو میں ابھی فوری طور پر آپ لوگوں کے موجودگی میں میں آئی جی صاحب سے بات کرتا ہوں آپ کی موجودگی میں اور یہ کمپلینڈ لوج کرواتا ہوں کہ جی مجھے جنرلیس کمپلینڈ نہیں لگی خالی جنرلی کمپلینڈ نہیں یہ ہر پاکستانی کمپلینڈ ہونی چاہیے کوئی شخص اس طرح گرکت کر رہا ہے تو اس پر سخت سلٹکشن لے رہے